آس کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والی ہوں گھر پہ کس طریقے سے پروٹین پاوڈر بنا کے آپ تیار کر سکتے ہیں وہ بھی بہت سستہ پانچ سے چھ ہزار روپے والا جو پروٹین آتا ہے اسے آپ گھر پہ ماتر سو دو سو روپے میں بنا کے تیار کر سکتے ہیں جب بھی آپ جم بغیرہ جاتے ہیں باڈی بنانا چاہتے ہیں اور آپ کو ٹرینر ایک ہی بات بولتا ہے کہ باڈی بنانے کے لیے آپ کو پروٹین پاوڈر لینا پڑے گا پروٹین پاوڈر اتنا مہنگے ہوتے ہیں پانچ سے لے کے دس ہزار تک یا اس سے بھی کم تو ہر کوئی ویکتی اسے ایفورڈ نہیں کر پاتا ہے بہت زیادہ مہنگے ہوتے ہیں باڈی بنانا چاہتے ہیں لیکن پروٹین پاوڈر ایفورڈ نہیں کر پا رہے ہیں تو آس میں آپ کو بتاؤں گی گھر پہ کس طریقے سہسانی سے آپ بہت سستہ پروٹین پاوڈر بنا کے تیار کر سکتے ہیں اور اپنی باڈی کو فٹ اینڈ ہیلڈی بنا سکتے ہیں تو چلی شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو پسند آ جائے تو لائک کر دیجئے پروٹین پاوڈر بنانے کے لئے آپ کو کیول پانچ چیزیں لینی ہوں گی بادام چاہیے ثابت سویا بین چاہیے مونگ فلی چاہیے پمپکن سیڈز یعنی قدو کے بیز اور آپ کو لینے ہیں اوڈز یہ ساری چیزیں آپ کو آسانی سے مارکٹ میں مل جاتی ہیں اس کی کوانٹیٹی آپ اپنے حساب سیجیسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کو کتنا بنا کے تیار کرنا ہے اگر آپ کو پچاس پچاس گرام یہ ساری چیزیں لینی ہے تو پچاس گرام لے سکتے ہیں نہیں تو آپ پچیس پچیس گرام ساری چیزیں لے لیں بادام پچیس گرام مونگ فلی پچیس گرام سویا بین پچیس گرام پمپکن سیڈز پچیس گرام اور اوڈز بھی آپ پچیس گرام لے سکتے ہیں تو ان ساری چیزوں کو آپ کو لانے کے بعد ہلکی سی دھوپ دکھانی ہے پھر آپ کو کیا کرنا ہے کہ ان کو آپ کو سلو گیس بھی بھوننا ہے بھوننے کے لیے آپ کو ایک ساتھ ان کو نہیں ڈالنا ہے کڑھائی میں ساری چیزیں آپ کو الگ الگ کر کے بھوننی ہیں کیونکہ کچھ چیزیں اس میں جلدی بھوننے والی ہیں جیسے مومفلی، قدو کے بیج اور اوٹس یہ ساری چیزیں بہت آسانی سے اور جلدی بھون جاتی ہیں دو منٹ میں لیکن آپ کو بادام اور سویا بین بھوننے میں ٹائم لگتا ہے اس لیے اگر ایک ساتھ ڈالیں گے تو چیزیں اچھے سے بھون نہیں پائیں گی بادام کو الگ بھونے، سویا بین کو الگ بھونے، مومفلی کو الگ بھونے اور قدو کے بیج اور اوٹس کو بھی سب کو الگ الگ بھوننے کے بعد ہلکا سا جب تھنڈا ہو جائے تو آپ کو مکسی کے زار میں ڈال کے اس کا فائن پاودر بنا کے تیار کر لینا جب یہ پاودر بن کے تیار ہو جائے تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ جتنی کوانٹیٹی آپ نے یہاں پر سب چیزوں کی لی ہے مالی آپ نے پچیس پچیس گرام لی ہے تو ایک سو پچیس گرام ہو جاتا ہے تو آپ کو ایک سو پچیس گرام ہی اس میں ملک پاودر ایڈ کرنا ہے اگر آپ ساری چیزیں سو سو گرام لے رہے ہیں تو اسی کے حساب سے آپ کو ملک پاودر ایڈ کر کے اسے کسی ایر ٹائٹ جار میں بھر کے رکھ لینا ہے تو یہ آپ کا پروٹین پاودر بن کے تیار ہو گیا ہے آپ کو اس کو دودھ کے ساتھ یا پھر پانی کے ساتھ اس کو لینا ہے اس کو لینے کا طریقہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جب آپ جم جائیں یا آپ قصد کریں اس سے پہلے آپ کو اس پروٹین کو دودھ میں یا پانی میں ڈال کر پینا ہے اس کے بعد ہی آپ جم وغیرہ یا قصد کریں اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو بہت ہی جلدی آپ کی باڈی ایک دم سے فٹ اینڈ ہیلتھی ہو جائے گی مہنگے مہنگے جو پروٹین ہے وہ بھی اس کے سامنے فیل ہے گھر پہ بہت سانی سے آپ پروٹین پاودر بنا کے تیار کر سکتے ہیں وہ بھی بہت کم ریٹ میں کیونکہ بزار میں جو پروٹین پاودر آتے ہیں بہت ہی مہنگے ہیں یہ آپ سب ہی جانتے ہیں ہر کوئی اسے نہیں خرید سکتا ہے تو اس لئے گھر پہ آسانی سے آپ پروٹین پاودر بنا سکتے ہیں اور اپنے آپ کو فٹ اینڈ ہیلتھی بنا سکتے ہیں تو کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو ویڈیو اگر آپ کو تھوڑی بھی اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اپنی فیملی فرینڈز کے ساتھ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ میں بیل آئیکن پر دبائیں بیل آئیکن پر دبائیں